اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا یهد القوم القافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم مبتگا مرضات اللہ فتسبیتا من انفسهم کا مسل جنت بروت اسابہا وابل فآتت اقلہا زعفین فاللہ بما دعملون بسیر صلوات پڑھنے محمد رعالی صلوات اللہ علیہ وآلہ جیسو ربقرہ کی آیت نمبر 264 اور 265 کی تثیر ہے 244 اور 265 کی تثیر ہے یا ایوہ الذین آمن اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لا تبتلو صدقاتکو باطل نہ کرو اپنے صدقات کو بالمن والعذا منت کے ذریعے احسان جتلانے کے ذریعے اور عذیت دینے کے ذریعے کل لذی اس شخص کی معنی ینفق ما لہو جو اپنے مال کو کا انفاق کرتا ہے رعا انناس اب مستاق بتائے جا رہے ہیں منت اور عذیت دینے کے کل لذی اس شخص کی معنی ینفق ما لہو رعا انناس جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرج کرتا ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور ایمان نہیں لاتا خدا و روز آخرت پر فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ سَفْوَانِ پس اس ریاکار کے انفاق کی مثال گوھر سے سنیے گا اس ریاکار کے انفاق کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اُس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہو فَأَسَابَهُ وَابِلُنُ اس پر زور کی بارش برس کر اسے ساف کر دے فَتَرَكَهُ سَلْدَا اسے ساف اور سخت کر ڈالے وہ سختی اس کی نظر آنے لگ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْن مِمْحَا قَسَبُو یہ جو نیکی کے کام وہ کر رہے ہیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے احسان جتلانے کے لیے عذیت دینے کے لیے قدرت ہی نہیں رکھتے اختیار ہی نہیں رکھتے کہ اس نیکی کے عمل کی جزا لے سکے جنت پا سکے ہو قربِ خدا حاصل کر سکے ہو لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْن مِمَّا قَسَبُو وَاللَّهُ لَا يَحَدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور خداوندِ عالم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا خداوندِ عالم اس آیت میں سخت انداز میں ڈرارہ کہ احسان جتلانے اور عذیت دے کر اپنے انفاق کو تباہ نہ کرو اور اس شخص کی مانت نہ بنو جو انفاق کرے دکھاوا کرتے ہوئے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتا اس ریاکار انفاق کرنے والے کے عمل کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو بارس اس کی مٹی کو صاف کر دے اور سخت چھوڑ دے یہ مثال عذیت دینے والے احسان جتلانے والے ریاکار انفاق کرنے والوں کو درانے کیلئے دی گئی ہے جو اپنے عمل کی جزا حاصل نہیں کر پائیں گے اور خدا انہیں تحدید کر رہا ہے کہ وہ ان کو ہدایت نہیں کرتا یہ خلاصہ تھا اب آتے ہیں لا تبتلو باطل حق کے مقابلے میں کبھی ہوتا ہے باطل وہ چیز جس میں ثبوت اور واقیت نہ ہو نابود ہونا اس کا لازم واقیت نہیں نابود ہونا ہے اس نے ٹھیک یہاں باطل سے مراد عمل کا بے اثر ہونا ہے یہ جہن میں رکھئے کریں یہاں باطل حق کے مقابلے نہیں یہاں باطل صحیح کے مقابلے میں صحیح کے مقابلے میں یعنی باطل سے مراد ہے عمل کا بے اثر ہونا صحیح کے مقابلے میں ہے رعا سے مراد اپنا عمل دوسروں کو دکھانا اپنا عمل دوسروں کو دکھانا صفوان سے مراد صاف پتھر جس میں نہ سوراک ہو تاکہ اس کے اندر مٹی چلی دے مٹی ہو وابلن سے مراد ہے تیز بارش سلدن سے مراد ہے ست جو اگانے کے کام نہ آئے پتھر پر اک سکتی ہے کوئی چیز نہیں سکتی یعنی کوئی چیز اگنے کی امید ہے ہی نہیں کسی جزا امید ہے ہی نہیں جو وہ عمل انجام دیتا ہے اس کی جزا ملنے کی کوئی امید نہیں اس آیت کا پہلی والی آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے خداوند عالم نے پہلی والی آیات میں انفاق کی تشویق دلائی ہے اور اس کا عجر وسیق آئے اور شرائط انفاق ہی بتائیں کہ انفاق کرنے والا کول معروف کے ساتھ ہو مغفرت کے ساتھ انفاق کرے اور یہ کہا کہ احسان جتلانے عذیت دینے کے لئے انفاق نہ کرے اس آیت میں خداوند عالم انفاق کرنے والوں کو باطل محض ادم ہے اصلاً خارجی وجود رکھتا ہی نہیں جیسے کافروں اور بدپرستوں کے عامال کیا کہا گیا ہے سراب تشویق دی گئی ہے سراب کے ساتھ سراب سے مراد خطا والا احساس گلت احساس گلت خیال غلط وہم واللزین کفر سورہ نور آیت نمبر انتالیس واللزین کفر جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اعمالهم کا سراب ان کے اعمال کی مثال سراب ہے کہ بقیت یحسب الزمان مان پیاسا ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے اعمال انفاع کرنے والا اپنے آپ کو منفق سمجھ لیتا ہے لوگوں کو خوش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندازہ نہیں کہ خدا نراز ریت کو پانی سمجھ لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے پانس پہنچتا ہے حتی جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے کوئی چیز نہیں پہ سکتا اپنے اعمال کی جزار نہیں پہ سکتا یہاں بہت سے ولا یومن باللہ یوم کیل لگائی ولا یومن باللہ یعنی انفاع کرنے والا جب تک خدا پر ایمان نہیں لاتا روز آخرت پہ مبدہ پہ اور منتحہ پہ ایمان نہیں لاتا اس کا انفاع کسی کام کا نہیں معاملہ حل ہے یعنی مبدہ اور منتحہ دونوں چیزے درست ہونی چاہیں تاکہ انفاع ہمارا ٹھیک ہو ٹھیک پس کافروں کے عامال سراب کی معنی دیں یعنی کیا نابود ہے محض ہیں عدم محض ہیں جیسے قرآن کریم میں شادہ ہوا قال موسی موسی علیہ السلام نے کہا ماجئت ہم بہ الس سہر جو تم پیش کر چکے ہو جادو ان اللہ سی بتلو خدا اسے نابود کر دے گا خدا اسے نابود کر دے گا باطل کرا دے گا سورہ یونس آیت نمبر ایٹی ون ریا سے مراد کیا ہے بہت سے سنیے گئی ریاقاری دکھاوا ریاقاری سے مراد ہے صرف یہ نہیں کہ اپنا عمل دوسروں کو دکھانا بلکہ دوسروں کے سامنے مخلص بننا بھی ریاقاری اور لوگوں کے خوف میں عامال انجام دینا بھی ریاقاری بس ریاقاری سے مراد صرف یہ نہیں کہ اپنا عمل دوسروں کو دکھانا لوگوں کے سامنے مخلص بننا خوف میں عامال انجام دینا بھی کیا ہے ریاکاری یا ایہاللزین آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم بالمن والعذا کل لذی کل لذی اس شخص کی معنی ینفکما لہو ریا الناس اور عذیت دینا آیت بتا رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ ریاکاری جمع نہ ہو انفاق کے ساتھ احسان جتلانا اور عذیت دینا جمع نہیں ہونے چاہیے ریاکاری ریاکار انفاق کرنے والے کی باطنی حالت سخت ساپ پتھر کی معنی وہ قلب جو عذیت دینے والا ہو احسان جتلانے والا ہو احسان جتلانے کے لئے انفاق کرتا ہے ریاکار انفاق کرنے والے کی معنی ہے کہ جس کے عامال محفوظ نہیں ہوتے کوئی سندوق اس کا محفوظ نہیں بلکہ ضائع ہو جاتے ہیں جس طرح ساپ اور سوراک کے بغیر پتھر سوراک سوراک ہو تو اندر مٹی جا سکتی ساپ اور شفاق کہ سوراک کے بغیر پتھر جس پر ذرا سی خات محفوظ نہیں رہ سکتی کوئی چیز بڑی ہی پیاری مثال بڑی اپرانے کے لئے ہیں یہ اقلی چیز کو معصوصات کے ذریعے کیسے سمجھا ہے کہ ساف پتھر جس میں کوئی سوراک ہی نہیں کہ ہلکی سی فوار پڑے تھوڑی سی ہوا آئے اسے ساف کر دیتی ٹھیک بس ذرا سی خواب اس پر محفوظ نہیں رہ سکتی مسلو پا مسلو کا مسل سفوان بس اس ریاکار کے انفاق کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اس پر زور کی بارش پر سے اسے ساف کر دی اسے ساف کر ڈالے سکتی اس سے اس کے سامنے سے آ جائے حالق السلام بس اس انفاق کا کوئی اثر نہیں ہوگا اثر نہیں ہوگا یا نہیں کیا لا یکدرون علی شیئن ممہ کا سبو اس ریاکار انفاق کرنے والا کوئی جزا حاصل کرنے پہ قدرت نہیں رکھتا ان آمال میں سے جو بھی انہوں نے انجام دیئے ہیں بس آیت میں شیئن نکرہ آیا ہے اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ اپنے آمال کا ذرہ برابر فائدہ نہیں اٹھا سکیں عمومیت کا فائدہ دیتا ہے اگر نکرہ کس کے بعد آئے منفی کے بعد آئے تو عمومیت کا فائدہ دیتا ہے لائک درون علی شیئن کسی بھی کوئی بھی عمل کسی بھی عمل کا وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیوں کیونکہ ان کا عمل کیا تھا ان کا صدقہ کیا تھا دکھا دکھا دکھاوے کے لیے تھا احسان جتلانے کے لیے تھا عذیت دینے کے لیے تھا ٹھیک ٹھیک بس جیسے قرآن کریم بہرشاد ہم پیش کریں ان کے جانے جو انہوں نے عمال انجام دیئے من عمل فجعلنا حباء منصور ہم ان کو اردی ہوئی خواہ کرا دیں اردی ہوئی خواہ کوئی کام نہیں آئیں سورہ فرقان آیت نمبر دیس اس جملے میں ہدایت سے مراد ہدایت تقوینی خاص ہے جو صرف مومنین کو ملتی ہے ان کو حدف تک پہنچاتی کہ یہ خاص ہدایت صرف کس کی ہوتی ہے ناکے کافر قوم کی ان کو اس قوم کی جو ریاکار ہو اس قوم کی جو عذیت دینے کے لئے انفاق کرے اس قوم کی جو احسان جتلانے کے لئے کیا کرے انفاق کرے پس کافرین جو ریاکاری کر کے احسان جتلہ کے عذیت دے کر انفاق کرتے پس خدا ان کے عامال کی خاص امایت نہیں کرتا اور ان کے عامال ہو جائیں گے نہ بہو روایات امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو کوئی چیز دے پھر اس پر احسان جتلہ ہے اور عذیت دے گفتگو کے ذریعے تو اس کا صدقہ باطل ہے اس لئے خدا نے ان کی مثال دی ہے کیا یہ والی لا یوم باللہ نہ مبدہ پہ ایمان لاتا ہے نہ منتحہ پہ ایمان لاتا ہے فَمَسَلُهُ کَمَسَلِ سَفْحَان اس کی مثال ایسے سخت پتھر جیسی ہے جس پہ کوئی سوراق نہیں اور خاق اس پہ محفوظ نہیں رہ سکتے جب کوئی زور کی بارش آئے یا ہوا آئے فَتَرَقُ سَلْدَ اس کی سختی ظاہر ہو جاتی ہوا ختم ہو جاتی اس کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے سختی یہ نہیں کیا باطن یہ ذہن رکھے گا سختی سے مراد ہے باطن اس کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے خدرت ہی نہیں رکھتے کسی چیز عامال کے اثر کو لے سکیں عامال کے نتیجے کو لے سکیں عامال کی جزا کو لے سکیں اور خدا بندی عالم کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا پس روایت آئی جو زیادہ احسان جتلائے عذیت دے اس جس کو صدقہ دیا ہے پس اس کا صدقہ باطل ہو جاتا ہے جس طرح مٹی ہوا اور بارش پتھر سے ہوا اور بارش پتھر سے مٹی کو صاف کر دیتے پتھر پہ مٹی ہو جاتی اسے صاف کر دیتے اس طرح باطل پس یہ مثال خدا نے اس شخص کے لئے دی ہے جو پہلے نیکی کرے اس کے بعد وہ احسان جتلائے اور عذیت دے پس احسان جتلانا عذیت دینا برا عمل ہے چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ اشاروں کے ذریعے ہو تفسیر قومی جل نمبر ایک سفہ نمبر رووت اصابہ وابل فآتت اکلہ فزعفین فاللہ من سبح وابل فطل اللہ بما تعملون بسیر اللہ کی مثال جو اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں خدا کی خشنودی حاصل کرنے کے لئے اور روحانی اتمنان اور ثابت قدمی پانے کے لئے تسبیت من انفس روحانی اتمنان اپنے اندر دینے کے ذریعے انفاق کو تباہ نہیں کرتے ان کے انفاق کی مثال ایک باب جیسی وہاں بھی مثال جو تباہی کے دہانے بھی کھڑا تھا اس کی بھی مثال دی اب اس کی مثال جو رضائع پروردگار اور اتمنان کو حاصل کرنے کے لئے مضبوطی کے لئے اندرونی مضبوطی کے لئے خرص کرتا ہے اس کی بھی مثال دی جارہی اس کی مثال کیا اس کے انفاق کی مثال ایک باب جیسی ہے جو بلند جگہ پر ہو بلند جگہ پر ہو سلاف سے محفوظ ہو جس پر برسات اور ہوا پڑے تو دگنا پھل آئے پس اگر اس پر برسات نہ پڑے حل کی دھواری اس کے پھل دینے کے لئے کافی ہوتی وہاں ہلکی پھواری اس کے آمال کو تباہن دیکھا ایک ہی چیز ممکن ہے کہ کسی کے لئے رحمت کا باعث اور کسی کے لئے نقمت کا باعث انتقام کا باعث ٹھیک ہلکی پھواری اس کے پھل دینے کے لئے کافی ہوتی اور خدا دیکھنے والا ہے جو کچھ تم انجام دیتے ہو دیکھنے والے سے مراد کیا ہے خاص یا عام خاص ان اللہ مألم مؤمنین ان اللہ مأصابرین یہ خاص خدا خاص رحمت کے ساتھ خاص ہدایت کے ساتھ بس ابتگاہ سے مراد کیا ہے عمل انجام دینا شوق اور رگ بس سب سے پہلی چیز تبی جناب گرزالی فرماتے ہیں کہ محبت کے کم یا زیادہ ہونے میں شوق کا عام کردار شوق کا عام کردار محبت اور لذت کسی چیز میں تب ہی رہتی ہے جب شوق برقرار ہے آپ نے دیکھا ہے کہ شوق کسی کا نہیں رہتا تو وہ محبت بھی کم ہو جاتی لذت بھی کم ہو جاتی تبی رسول خدا صلی اللہ علیہ علیہ سلم بہت زیادہ دعا کرتے تھے اللہم انی اس اَسْأَلُكَ شوق اے خدا میں تُس سے شوق کو طلب کرتا ہوں تیری راہ میں شوق کو طلب کرتا ہوں واللذت لذت کو طلب کرتا ہوں خدا والدعال کہ شوق اور لذت مجھے ہر عمل میں آئے تیری یاد میں شوق اور لذت آئے طبی وَاللَّذِينَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اِبْتَقَاءَ شوق کیا ہے ان کا رضائے پروردگار رغبت کیا ہے ان کی رضائے پروردگار ربوت ان سے مراد بلند جگہ وابل ان سے مراد سخت بارش اُقل ان سے مراد میوہ میوہ کھانا جس سے مراد دُگنا جبکہ عزیفہ ان سے مراد چار بنا اگر سال میں دو دفعہ فصل باز علاقوں میں دو دفعہ فصل ہوتی باز علاقوں میں ایک دفعہ فصل ہوتی تو عزیفہ ان کا معنی دگنا ہی ہوگا یہ ذہن میں رکھئے گا یہ نہ سمجھے گا کہ جہاں دو فصلیں ہوتی ہیں اب وہ دو فصلیں ایک ایک فصل کا ٹھیک فصل کے اعتبار سے کیا ہوگا عجر ہوگا تلن سے مراد ہلکی بارج اس کا اثر گم ہو تلن ہلکی سی بارج اس آیت کا پہلی والی آیت کے ساتھ آل گزستہ آیت میں ان لوگوں کی مثال جو ریاکاری احسان جتلانے عذیت دینے کے لئے انفاع کرتے ہیں سکت پتھر کے ساتھ بیان ہوئی جس پر تھوڑی سی مٹی ہو تو ہلکی پوار اسے ساف کر دیتی اس سے محصول کی کوئی امید ہلکی کوئی امید اناج کی کوئی امید نہیں ہوتی جبکہ اس آیت میں ان لوگوں کی مثال بیان ہوئی جو خدا کی رضا کو چانے کے لئے انفاع کرتے ہیں ان کے انفاع کی مثال اس بات کی ماند ہے جو بلند جگہ پر ہو سلاف سے محفوظ ہو اور جس پر برسات اور ہوا پڑے تو دگنا فل لائے یہ آیت انفاع کرنے والے کے قصد کو بیان کر دی کہ ہمیشہ انفاع کرنے والا رضا پر وردگار کو مدی نظر رکھے ابتگاع مرضات اللہ اور روحی طہارت اور مضبوطی کو بھی مدی نظر رکھے تسبیط بن انفر پہلے رضا پر وردگار پھر اپنے لیے روحی طور پہ مضبوط ہونا ہمیں مضبوطی آئے میری مانویت میں پس انسان انفاع کرے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور مقام اتمنان تک پہنچنے کے لیے جب انسان مقام اتمنان تک پہنچتا ہے یہ بڑا عالی مرحلہ ہے سالک کے لیے سالک وہ جو سفر کر رہا ہوتا چل رہا ہے خدا وند عالم کی راہ میں چل رہا ہے خوش نصیب اس کو ملتی کیا ہے شروعاتی مقامات میں وہ خدا کو پکار رہا ہوتا اور عالی مقام میں مقام رضا میں خدا اسے پکار رہا ہوتا اب کس نے پکار رہا ہے پہلے بندہ پکار رہا تھا اب خدا پکار رہا ہے یہ مرحلہ ہے کہ مناجات کہاں سے ہو اب خدا کی طرف سے پہلے بندے نے کی اب کس نے کی خدا بندے عالم بس مضبوطی خدا کی جانب سے بندے کو ملتی کہاں سے ملتی ہے مناجات کہاں سے آتی ہے خدا بندے عالم انسان مضبوطی اور ثبوت کے لیے قابلیت رکھتا ہے اگر تم سب خدا کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں ثابت قدم رکھے گا تم سے مناجات کرے گا تم سے منادات کرے گا سورہ محمد آیت نمبر سیمن خدا ثابت قدم کرتا ہی مانا انہوں بل قول ثابت قول ثابت کے ذریعے سور ابراہیم آیت عبر ست بلند زرخی زمین کی مثال اس آیت میں ایک سرسر شادا بات کی مثال دی گئی ہے جو بلند اور زرخ زمین میں اس پر آزاد ہوا چلے وافر دھوپ پڑتی ہو مسلہ دھار اور نفع بخش بارش اس پر برسے اور جب مسلہ دھار بارش نہ برسے تب بھی شپنم اور خوار کے ذریعے اس کی زمین ایسی ذرخیز ہو کہ شپنم اور خوار بھی اس کے درختوں کے سمر سمر آور ہونے کیلئے کافی چونکہ وہ بلند زمین پر ہے اس لیے کھلی ہوا دھوپ سے خوب بہرام ہو آپ مثال کے طور پر کسی شہر میں جائیں اسلام آباد میں اگر آپ نے سفر کیا شکر پڑیاں دیکھ لیا کہ وہاں آپ جو ہی اوپر جائیں گے تو ہوا آپ کو نیچے کی نسبت زیادہ آئے گی دھوپ اس پر صحیح پڑے گی بس اسی طرح کی مثال کہ خوار کے ذریعے اس کی زمین ایسی ذرخیز ہے کہ شب نم اور خوار بھی اس کے درختوں کے سمر آور ہونے کافی ہوتی گی چونکہ وہ بلندی پر ہے اس لیے کھلی ہوا دھوپ سے خوب بہرامند ہوتی زمین اس کا خوبصورت منظر ہر دیکھنے والے آنکھ کے لیے پرخش ہوتی سیاہ کہاں جاتے ہیں سالکین کہاں جاتے ہیں سالکین پھر اس راہ میں سفر کرتے جو بلندی کی طرف اور یہ سلاب کے خطرے سے محفوظ رہتی ہر خطرے سے محفوظ سلاب کے خطرے سے دشمن کے حملے سے ہر چیز سے محفوظ رہتی ہے یہ جملہ انفاق کرنے خدا اور اتنان نفس کے حصول کے نفاق کریں ایک خلاس کی بنا پہ تو خدا کی خاص رحمت کو پاؤگے خاص قرب کو پاؤگے خدا کی جزا اور عطا انسان کی قابلیت کے مطابق دو فصل آتی ہیں دو فصل کے مطابق ہوگا ایک فصل آتی ہے تو ایک فصل کے مطابق ہوگا تبی دو آتی آتی جملے ہیں تمام تاریخ اس قدا کے لئے جس کی عطا زیادہ ہوتی ہے جود و کرم کے ساتھ کم نہیں ہو خوایات امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ علی 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 افضل ہیں ان لوگوں میں سے جو انفاق کرتے ہیں خدا کے رضا کے حصول کے لئے تفسیر ایاش جل نمبر ایک صفحہ نمبر ون فور ایٹ بس یہ آیات دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں مدد مقابل ہیں کہ ایک میں ریاکاری احسان جتلانے والے اور عذیت دینے والے کی مثال دی گئی ہے اور اس میں رضا پروردگار اور اتمنان پہ چاہنے والے کی مثال دی گئی صلی اللہ علیہ محمد حالو تہیم مدد سلام